السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کا سب خیریت سے ہیں آج ہم نئے ویڈیو کے ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں ہیں جیسا کہ آج فرائیڈے ہے تو ہم دینی باتیں کریں گے تو قائلی میرے ساتھ رہیے گا چلیں اب باتوں کی طرح چلتے ہیں زکاة کے معنی ہے پاک ہونا بڑھنا نشنما پانا جیسا کہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکاة کے معنی ہے کہ مال کا پاک ہونا زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن میں بے شمار دفعہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے زکاة ہر کسی پہ فرض نہیں ہے زکاة صرف سائبِ استطاعت لوگوں پہ فرض ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا زکاة کس عمر کے لوگوں پہ لازم ہو جاتی ہے جب لڑکا لڑکی پندرہ سال کے ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں تو وہ زکاة ادا کر سکتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ زکاة کس چیز پر فرض ہے پہلی چیز آ جاتی ہے سونا جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو یا اس سے زائد ہو تو اس پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے نمبر دو چاندی ساڑھے باون تولے چاندی یا اس سے زائد ہو تو بھی زکاة ادا کرنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے یا اتنی مالیت کے اس کے پاس پیسے ہو تو بھی زکاة ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے زکاة مال پہ بھی فرض ہوتی ہے جیسا کہ آپ لے لیں کہ سونا چاندی کے برابر مالیت آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے سیف کر کے کہیں رکھی ہوئی ہے فور ایکزمپل ایک لاکھ روپیہ آپ کے پاس پڑھاوا ہے سال ہو گیا ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ویسے کا ویسے ہی آپ کے پاس پڑھاوا ہے تو اس پہ ڈھائی پرسنٹ آپ نے زکاہت پے کرنی ہے مال تجارت پہ بھی زکاہت فرض اور نمبر چار بات آپ کے پاس آ جاتی ہے سال کا گزرنا فرض ہے مطلب سونے پہ ساڑھے سات تولے سونے پہ ساڑھے باون تولے چاندی پہ یا اس کی جتنی مالیت آپ کے پاس موجود ہے اس پہ سال کا پورا ہونا فرض ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں زکاہت کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں زکاہت کن کو دی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنے خاندان میں مطلب خاندان میں جو قریبی ہیں رشتے دار ان کو زکاہت دینا زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے اگر ہم ان کو زکاہت ادا کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اللہ تعالی نے ثواب رکھا ہے میرے بھائیوں دان میں کوئی گھر کا خرط نہ اٹھا رہا ہو تو ہم اس کو زکاہت ادا کر سکتے ہیں اب جو قریبی ہیں اس میں ہم بھائی بہن ماما چاچا تایا ان سب کو ان سب کو ہم ادا کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں زکاہت زکاہت کس کو نہیں ادا کر سکتے اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا زکاہت غنی یعنی مالدار مالدار جو اپنا مال کما سکتا ہو اس کو زکاہت ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ اور اولاد کو زکاہت نہیں دی جا سکتے اور نمبر دو غیر مسلم کو زکاہت ادا نہیں کی جا سکتے اور میع بی بی بھی ایک دوسرے کو زکاہت نہیں دے سکتے اور جو خود صاحب استطاعت ہوں ان کو بھی زکاہت نہیں دی جا سکتے زکاة دیتے ہوئے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے جو لوگ سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے تو پھر بھی ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں لیکن بتانا ضروری نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکاة کس کس طریقوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف پیسوں سے زکاة ادا ہوتی ہے آپ راشن بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو ان کے گھر میں چولا چلے یا اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے اگر کسی کی زکاة دس لاکھ روپے بنی ہے تو وہ کسی ایک کو ادا نہیں کر سکتا یہ مکروع عمل ہے جب گمان ہو جائے کہ یہ بندہ غریب ہے تو آپ اس کو زکاة ادا کر سکتے ہیں وَعَقِيمُ السَّوَلَاتَ وَعَادُ السَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو قرآن کریم میں مطلب کافی جگہ زکاة کا ذکر آیا ہے نماز کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی آپ زکاة ادا کریں آپ پہلے بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں مطلب کوئی مزائکہ نہیں ہے اس بات آخری بات فقیری میں خرچ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے امید ہے جو صاحبِ استطاعت لوگ سن رہے ہیں مجھے تو وہ ضرور اب زکاة ادا کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ میرا انتظار کیجئے اور میں چاہ رہا ہوں اللہ حافظ